موسیقی تو فائنلی جی آج جو ہے وہ میں نے اپنا فیصلہ کر لی ہے کہ مجھے پاکستان ہی جانا ہے اور جانے سے پہلے کچھ تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی گھر بچوں کے لیے اور کچھ وہاں کے لیے ظاہر ہے کسی نے کچھ نہ کچھ کہا ہوا ہوتا ہے سب بہن بھائیوں نے تو ابھی آج کے ولوگ آغاز کرتے ہیں السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب آئی ہو ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور یہاں پہ جی شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور میرے آج ہی مطلب صبح میں بولا تھا کہ میں سیٹ کروا لیتی ہوں اور جیسا ہی ہے مطلب ابھی تھوڑی در پہلے ہی میری سیٹ ریزرو ہو کے آئی ہے کہ مجھے صبح ساڑھے پانچ بجے کی فلائٹ میں لگائی ہے اتنی امرجنسی میں فلائٹ کروانے کا مقصد صرف آپ کو پتا یہی تھا کہ میری دویہ ٹھیک نہیں تھی تو جس کی وجہ سے مجھے یہ تھا کہ اور دیر نہ کی جائے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پیار دیا بہت ساری دعائیں دیں اس کے لیے بہت شکریہ جزاک اللہ کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ کو یہیں پہ انشورنس کروانے چاہیے انشورنس کا مسئلہ نہیں تھا جتنا پاکستان جانے پہ پیسے لگنے ہیں انشورنس بھی ہو جاتی بڑھ تھوڑے سے پرابلمز اندر آ رہے تھے تھوڑے وہ پرابلمز تھی یہ تھے کہ یہاں پہ ٹیسٹ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتے ہیں انشورنس سے باہر ہوتے ہیں اور کوئی ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا ایک ٹیسٹ مطلب لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا دوسرا تیسرا جو تھا مطلب اس طرح سے کافی زیادہ مجھے ٹیسٹ بتا دیے گئے تھے اور اس کے بعد ہی کچھ جو اینا ڈائیگنوز ہونا تھا کہ کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پرابلم کیا ہوئی ہے میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی میرے کچھ انٹرنل انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے کافی سوئر ہے اور بہت پینفل ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا رزق لیا پاکستان جانے کا ابھی میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بھی ہلا چل رہے تھے گھر میں امی میرے پاس دین بے شک اور میں نہیں جانا چاہ رہی تھی ابھی اور بس پتہ نہیں اللہ تعالی کن کاموں میں راضی ہوتے ہیں اور کن کے دیکھیں شفاہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے کسی کسی کے ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں جانے کا جو سبب میرا بن رہا ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی تو یہ فیصلہ جو ہے لیا گیا ہے اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی اگر انسان پوزیٹیف سوچے تو سب کچھ پوزیٹیف پوزیٹیف ہی ہوتا ہے نیگٹیف آپ کے اگر نہیں آتا آپ کے مائنڈ میں اگر آپ نیگٹیف نہیں سوچو تو بس یہی کچھ ریزنز تھی ہیں اور پاکستان جانے کی تو ابھی یہاں پہ شام کو نکلنا تھا مجھے ایک تو میری فرنڈز نے اود بولاوا تھا مجھے اود چاہیے تھا وہ لینا تھا مجھے اور گھر میں بچوں کو مجھے کچھ سامان لے کے دیکھ جانا تھا کافی دن سے بھی مطلب میری نینکلی ہی نہیں تھی میری ریپیت نہیں ٹھیک تھی تو کافی گروسٹی ختم تھی کچھ چیزیں گھر میں تو میں نے کہا کہ میں لاؤ کے سب کچھ رکھ کے جاؤں تاکہ ان کے لئے بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے مائدہ جنت ماشاءاللہ جو ہے وہ اب کوکنگ کر لیتی ہیں تو مجھے یہ بھی تھا تھوڑا سہارا کہ چلیں کچھ نہ کچھ پیچھے سے کوکنگ کر لیں گے اپنی میں نے ریٹرن ٹکٹ ہی کروائی ہے تاکہ میں جلدی سے واپس آ جاؤں اور میں بہت دن وہاں پہ رکوں نہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ کچھ ایسا وہاں بے مطلب ڈاکٹر اتنے ٹیسٹ نہ کہہ دیں گے اتنا ٹائم نہ لگ جائے وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش یہی ہے میری کے بس میں چیک اپ کرواؤں اور ٹیسٹ کرواؤں اور جو بھی ہے میڈیسن لوں اور میں واپس آ جاؤں اللہ کرے انشاءاللہ اتنے میں ہی ہو جائے اور آپ بھی بہت ساری دعا کیجئے کہ اس سے آگے کام نہ آئیں جائے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے دل میں بہت سارے وہم آتے ہیں بہت سارے خیال آتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں سب نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں روئی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں کسی کو اگر میں ایک نارمل بات کروں نا تھوڑا سا بخار بھی ہو جائے نا تو اس میں بھی اتنا زیادہ سٹریس فیل ہوتا ہے اور اتنا زیادہ کہ ٹیمپریچر ہوئے اچھا اتر جائے گا دو چار دن نہ اترے ہائے یہ ٹی پی تو نہیں ہے یہ ملیریا تو نہیں ہے یہ ڈائیریا تو نہیں مطلب اس طرح کی سو وہم آتے ہیں تو اسی طرح سے مطلب اگر آپ اتنے سفیر مطلب بیمار ہوئے ہیں کچھ بھی اتنی تکلیف میں ہو آپ تو آپ کے ذہن میں کچھ ایسا آ جاتا ہے جو آپ کو بس بے بس کر دیتا ہے یہی پرابلم تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا مجھے نہ کچھ بھی مطلب اللہ نہ کرے کبھی تو مطلب اتنا سفیر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو اگر کچھ ہو بھی جائے تو سب سے پہلے آپ کی بچی آپ کے سامنے آتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے پالنا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ہی امید ہے اللہ تعالیٰ پہ ہی شکین ہے دنیا پہ تو ہے ہی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے نامائنڈ کو ڈسٹرپ کر جاتی ہیں تو بس جی آج کی شاپنگ وغیرہ کر لی پیکنگ کر لی اور پیکنگ کرتے وقت جو ہے میں نے کوئی ولوگ نہیں بنایا میری طبیعت اتنی زیادہ تب خراب ہو چکی تھی یہ جنت کیپچر کر رہی تھی جنت کہہ رہی تھی ماما وہ دیکھیں پلین جا رہا ہے اور آپ بھی جا رہی ہیں یہ میں جب گھر سے نکلی ہوں یہ تب کی ویڈیو تھی ساڑھے تین بجے میں ائرپورٹ جانے کے لیے نکلی تھی اور میری فرنڈ میرے ساتھ جا رہی تھی اور وہ لاس ٹائم جن کے ساتھ میں گئی تھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ میرا پلین بن گیا اچانک سے مطلب وہ بھی جا رہی تھی پاکستانی تو پھر ہم دونوں نے مل گئی ٹکٹ کروا لیا اور کچھ ان کو یہ بھی تھا کہ چلیں اکیلی ہے تھوڑی پریشان ہے تو میں چلتی ہوں بہت سارے بہت سارے اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں سب لوگ برے نہیں ہوتے برا تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا دل کا برا کوئی نہیں ہوتا بس لوگوں کے دلوں میں نہ باتیں آ جاتی ہیں تھوڑا غصہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے ہر انسان ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا ہی بنایا ایسے ہی کہنا جائے بھائی ہم کیوں کسی کو برا گئیں تو یہاں پہ جی ساڑھے تین بجے میں نکلی ہوں جب میں پیکنگ کر رہی تھی میری بہت شدید میں تکلیف میں تھی اور اس کے بعد جنرل نے چاہے دی پینا ڈال دی وہ میں نے کھائی اور کھا کہ پھر میں ہمت کر کے اٹھی اور میں نے بڑی مشکل سے چینج کیا چینج کر کے تو پھر میں ائرپورٹ کی طرف آئی یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو جو ہے نا مجھے میرا جو آپ کو پتا ہے اس دن میں نے کپڑے وغیرہ رکھے تھے وہ بیک تھا ترٹی ٹو کے جی کا ہو گیا سب سے پہلے تو پہنچ کے مجھے اس کی ٹینشن ہوئی بیک پہ بھی اور میں اس سے نہیں ہوگا تو میں نے سوچا کہ اچھا کسی کی ہیلپ لے لوں گی یہاں پہ پہلے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلے نہ جب تو اندر کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن میں صرف یہ بیک گھوم رہا تھا کہ اب اس کو نہ میں اٹھا نہیں سکتی ہوں تو خیر اس کا اندر جا کے کچھ نہ کچھ حل جو ہم وہ کرتے ہیں بیک میں نے بڑے والے لے لیا تھا اپنا اس کے بعد جیسے ہی میں انٹر ہوئی ہوں تو تب تحجد کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اپنی امیگریشن کروائیں گے اور پھر ہم اندر جاتے ہیں تو یہ تھا جی پریر روم تھا یہاں پہ چلتے ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد جی نماز وغیرہ پڑی دعا مانگی سفر کی اور نفل پڑے یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ امیگریشن کے لئے لائن لگی تھی تو یہاں پہ بیک کا مسئلہ بھی میرا حل ہو گیا انہوں نے خود ہی اٹھا کے رکھ دیا اور یہاں پہ جی ہمارا سب کچھ ہو کے بورڈنگ باز یہ دیکھیں مل چکے ہمیں ساڑھے چار بجے ساڑھے تین بجے میں ائرپورٹ پہ پہنچی تھی اور ساڑھے تین گھر سے نکلی تھی چار بجے پہتی تھی آدھے گھنٹے میں وہ سب کچھ ہو گیا اور یہاں پہ جی ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے جو ہے میری فرنڈز کچھ آئیے تھی کچھ چیزیں جو کہ انہوں نے بچوں کے لیے لینی تھی اور ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ کھانے کے لیے یہاں سے ڈیٹس ہوگا رہا بہت اچھی ہوتی ہیں بہت بہت مزے کی ہوتی ہیں تو وہ کچھ لے لیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ ہمیں اچھی ملیں گی سفر کا یہاں سے آغاز ہو چکا ہے اور میں نے جو پینہ ڈال کھائی تھی اس کی وجہ سے کافی زیادہ میں مطلب خود کو صحیح فیل کر رہی تھی ٹھیک ہے مطلب سب کچھ اچھا ہے تو یہاں سے ہم لیں گے تھوڑی سی کجوریں اور اس کے بعد ہمارا ٹائم تقریبا آنے والا تھا ہم لوگ ایسے ہی فجر وغیرہ بھی پڑھ لی اس کے بعد اور اب فجر کے بعد جو جا کے ہم جو ہے نا وہ ڈیٹس وغیرہ لے کے تو اب جا کے ہم گیٹ کی طرف آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی مجھے ہاں یہاں سے گیٹ کی طرف آ کے اب دماغ ایسا کوئی گھوما ہوئے نا میرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یوڈیو دیکھیں کہ ہم کہاں بھی یہ جی ہم پلین کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم جی نکلیں گے باہر موسم جو ہے وہ صبح صبح ہوا چل رہی تھی اچھا لگ رہا تھا صبح پانچ بچ کے پچاس منٹ پہ ہماری فلائٹ تھی فلائٹ دبائی کی دبائی سے فیصلہ باد کی اور فیصلہ باد سے نا تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے گھر جانے میں اسی لئے جو ہے نا میں زیادہ فیصلہ باد کی مطلب کروا لیتی ہوں کہ وہاں سے دس منٹ لاہور جو ہے وہ پھر ہمیں بہت دور ہو جاتا ہے لاہور سے پھر فیصلہ باد آتے ہوئے تقریباً تین گھنٹے کے جتنی فلائٹ میں ٹائم دبائی سے فیصلہ باد پہنچنے میں لگتا ہے اتنا ٹائم ہی لاہور سے فیصلہ باد جانے میں آگے لگتا ہے تو یہ ہمارے لئے نا سب سے بہت سارے لوگ جو پوچھتے ہیں امریٹس میں نہیں جاتی ہیں امریٹس جو ہے وہ جاتی ہے لاہور وہ فیصلہ باد نہیں آتی ہے فیصلہ باد تین فلائٹس آتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاہ دیتی ہوں یہ جو ہیں یہ فیصلہ باد سے آتی ہیں تو اسی لئے میں ان سے ٹرائبل کر سکتی ہوں اور دیکھیں فلائٹس آ رہی تھیں جا رہی تھیں میرا خیال ہے یہاں پہ پلین جیسے کھڑا ہوا جب مطلب سب بیٹھ رہے تھے اور چلنے کے لئے جب تک ریڈی نہیں ہوا پچاس فلائٹس یقین کریں لینڈ کی ہیں اتنی فلائٹس ماشاء اللہ آتی ہیں تو میں دیکھ رہی تھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مطلب نظام بنائے میں اتنی دنیا ٹرائبل کر رہی ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دنیا ٹرائبل کر رہی ہوتی ہے دیکھیں اگر تھوڑی دیر میں کھڑے ہوئے اتنی فلائٹس اتری ہیں تو کتنے لوگ آئیں گے اور کتنی ہی فلائٹس اتنی جتنی آتی ہیں اتنی جاتی ہیں کوئی آر ہے کوئی جا رہا ہے گہمہ گہمی ہے دنیا کی بس چل سو چل کا میلہ ہے تو یہاں پہ جی ہمارا پلین جو ہے وہ سب سے پہلے ریورس ہوگا ریورس ہونے کے بعد یہ آہستہ آہستہ تھوڑا ساتھ چلے گا آہستہ آہستہ تھوڑا ساتھ چلنے کے بعد یہ ایک دم رکے گا ٹیک آف کرے گا نا تو میرا دل بھی ٹیک آف کر جاتا ہے بس ساتھ ہی نا ایک دم سے ہوتا ہے کتنا بھی میں کہوں کہ کچھ نہیں ہوتا یار بلکہ میری فرنڈ لازٹ ٹائم بھی میرے ساتھی کیا وہ مجھے بولتی کیا ہو گیا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوتا تو تم بس مجھ سے باتیں کروں بھول جاؤ تم پلین میں بیٹھی ہو لیکن نا جیسے پلین تھوڑا سا ایسے کرتا ہے نا ٹربلنس آتی ہے تو مطلب اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے تو وہ تھوڑا سا بھی برداشت نہیں ہوتا مجھ سے تو میں کہتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ اس کو اتنا غصہ آتا ہے مجھ پر کہتی کیوں اتنا ڈر لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو وہ خیر مجھے بڑی تسلی دیتی ہے اور اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ہے میں ریلیکس فیل کر رہی تھی اگر میں اکیلی ہوتی تو شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی رو رہی ہوتی پریشان ہوتی سب کچھ ہو رہا تھا لیکن آپ یقین کریں کہ ایک جو خوشی ہوتی ہے پاکستان جانے کی جو ہر دفعہ مجھے ہوتی ہے اور میں بڑی خوشی خوشی جاتی ہوں میں اپنے گھر جا رہی ہوں کھولوں گی ایسے دیکھوں گی سب سے ملوں گی یقین کریں اس دفعہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے دل میں پتہ نہیں کیوں ایک بلکل خوشی نہیں ہے شاید میں بہت زیادہ جو ہے سنسٹیو ہوں اور اس چیز کو میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس لے لیا ہے یا کچھ بھی آپ اس کو کہلیں مجھے نہیں سمجھا رہا تو اس دفعہ جو ہے نا میرا بلکل بھی ایک تو دل نہیں چاہ رہا تھا ابھی کوئی پلان نہیں تھا سدنلی مطلب اس طرح مجھے جانا پڑ رہا ہے اور پھر وہ جانا کیوں پڑ رہا ہے یہ جو ریزن ہے نا پریشانی اور یہ وہ اور پھر مجھے سب سے زیادہ یہ تھا کہ جب لاسٹ ٹائم امی آئے تھے تو تب بھی میں چلی گئی تھی آپ کو پتہ ہے تب بھی مجھے جانا پڑا تھا اور میں کتنے دن پھر وہ بیچارے یہاں پہ اکیلے رہے تھے تو مجھے یہی تھا کہ بس میں یہاں پہ رہوں ان کے ساتھ اور جب امی جائیں گے نا تو پھر وہ میں ان کے ساتھ جاؤں یا اس طرح سے کر کے کوئی پلان کر لوں گی لیکن بس جی مجبوری ہیں جی ہیں وہ آپ کے سارے پلان جو ہیں نا وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ساری پلاننگ تو اللہ تعالیٰ جی کی ہوتی ہیں وہ ان کی پلاننگ ہے سب سے بڑی اور اسی پلان سے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے یہ جی بریک فاسٹ یہاں پہ آ چکا ہے ہمیشہ کی طرح جس کو میں نے چکھا بھی نہیں اور پہلے تو میں یہ ہوتا تھا فلائٹ میں دو تین کب پانی کے پی لیا کرتی تھی رات میں میں نے چائے صرف پی ہوئی تھی اور میرا نہ مجھے بلکل ابھی بھی بھوک فیل نہیں ہو رہی تھی آپ یہ اندازہ کریں اور میں نے کچھ بھی اس میں سے نہیں کھایا ایون کہ آج تو میں نے پانی بھی نہیں پیا مجھے پین فیل ہو رہی تھی اور مجھے نہ پانی بھی بہت تھنڈا فیل ہو رہا تھا تو میں نے نہ صرف چائے لی اس سے کہ مجھے چائے دے دیں کہ شاید میں چائے پیوں تو اس سے نہ مجھے کچھ سکون ملے سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد جی میں نے صرف چائے پی چائے پینے کے بعد جی تھوڑی دیر بعد ہی آناؤنس ہو گیا تھا کہ جو ہماری فلائٹ ہے وہ کرنے والی ہے جی لینڈ کرنے والی ہے اور یہ اتنے بادل تھے یہ جی ہم فیصلہ باد کی اوپر تھے اور آہستہ آہستہ پلین نیچے جا رہا تھا لیکن اتنا کوئی پیارا لگ رہا تھا اتنے بادل تھے آپ دیکھیں بلکل نیچے سے فیصلہ باد نظر نہیں آ رہا اتنا زیادہ جو موسم اس طرح کھو با تھا اور یہاں پہ پلین اتنا ٹربلنس کیا مطلب اتنا زیادہ کہ میں ہس رہی تھی بقاعدہ اپنی فرینڈ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے ہمارے آنے کی خوشی میں پلین ناچ رہا مطلب اتنا زیادہ تو وہ بادل بہت زیادہ تھا موسم خراب تھا ساری رات کہیں بارش ہوتی رہی تھی اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ تھا اب نیچے کی طرف جیسے جیسے یہ دیکھیں اب فیصلہ باد آنا جب کافی نیچے ابھی بھی بادل دیکھیں کتنے ہیں لیکن اوپر بہت زیادہ بادل ہیں اس کا مطلب ہے کہ بارشیوں اور ہوں گی یہ میری اپنی انکوائری ہے مجھے نہیں پتا میں ویسے مزاق کر رہی ہوں اور یہاں پہ جی بادلوں کے اندر سے ہوتے ہوئے جی ہم پہنچ کے فیصلہ باد موسم آشاءاللہ اچھا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ جب پاکستان میں جیسے ہی قدم رکھا شکر الحمدللہ کہ خیر خرید سے جو ہے وہ ہم لوگ پہنچ کے ہیں ہماری فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کر چکی ہے اور یہاں سے جی میرا بھانجا مجھے لینے آیا تھا جو بڑی ہاپی میری ہے ان کا بیٹا یہاں سے ہم باہر نکلے کھانا کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو اس نے کہا کہ پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میری فیورٹ حاشم کے حلیم اور نان مجھے کھلا دو تو وہ ہم دونوں نہ ماں بیٹا ہی سمجھ لیں وہیں پہ روک گئے ہم لوگ تو وہیں پہ ہم لوگوں نے پھر آرڈر کیا اپنی اپنا ایک ایک جو ہے حاشم کا حلیم اور نان میں نے کہا میں بس ایک ہی کھاؤں گی ابھی تو بلکل بھوک نہیں تھی دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن رات کا کچھ نہیں کھایا اور مجھے نہ ٹیبلٹ لینی تھی کیونکہ مجھے بہت بہن تھی تو میں نے کہا کہ ناشتہ کرنے کے بعد کھاتی ہوں اور کام والی کو میں نے فون کر دیا تھا یہاں پہ کہ میرے پہنچنے سے پہلے گھر آ جاؤ اور جب تک میں جاتی ہوں وہ بھی گھر آ جائے گی اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیکس بلوگ میں سٹارٹ کروں گے اور بتاؤں گی کہ گھر پہنچ کے مرزت کیا ہوا تو یہ تھا جی آج کا پورا ٹریول آج کا بلوگ اور آپ کو آئے گا مجھے بہت ساری دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ کے اتنے بے انتہا دعاوں کا اور پیار کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ